بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ونس اگین میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریبلر ٹریپل سیون آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یعنی کہ بیلان کرتے ہیں پاکستان انڈیا سے یا کہیں سے بھی تو آپ بیلاروس کیسے جا سکتے ہیں اور بیلاروس کا ویزہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ آر ایڈی میرے چینل پر بیلاروس کی ایک ویڈیو ہے جو میں نے پہلے بنائی تھی لیکن یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ ابھی بیلاروس اور ریشیا جو ہے ان کے کانٹریکٹ اپس میں ہو گئے ہیں تو اس لیے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی کیونکہ اگر آپ کے پاس بیلاروس کا ویزہ ہو یا ریشیا کا ویزہ ہو تو آپ ایک دوسرے کنٹری میں جا سکتے ہیں یعنی کہ سیمپل الفاظ میں ایک ویزے پہ دو کنٹری آپ جا سکتے ہیں تو چلتے ہیں آپ کو لے کے یہ جو ویب سائٹ ہے بیلاروس کی وہاں پہ یہ جو بیلاروس ہے بیلاروس کی امبیسی ہے پاکستان میں تو وہاں سے آپ کو بتاتا ہوں یہ سارا طریقہ کار کیا ہے اور ویزہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہ بہت ایزی ہے ویزے کا پراسس اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے آپ آرام سے سمجھ جائیں گے اور جو بیلاروس کا ویزہ اپلیکیشن فارم ہے وہ دو لینگویج میں ہے اس میں یعنی کہ بیلاروسیان لینگویج لکھی ہوئی ہے جو کہ ریشیاں بیسیکل وہ لینگویج ہے اور ساتھ میں انگلیش لکھی ہوئی ہے تو آپ انگلیش کو پڑھ کے آپ اپنی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اس کے اوپر فیل کر سکتے ہیں آرام سے یہاں پہ ان کے سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو ٹائمنگ آور ہیں پبلک ہاری ڈیز ہے جب چھوٹی کرتے ہیں جب کام کرتے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا پراسس کیا ہے بیسیکلی تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ جب آپ نے ویزہ اپلائی کرنا ہے تو ویزہ اپلائی کرنے سے پہلے آپ اپلائی کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یعنی کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہے وہ سارے آپ کو آپ چیک کر لیں باقی یہ ہے کہ نارمہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ ہوتی ہیں یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس ویزا اپلیکیشن فارم ہونا ہے اس کو آپ نے فیل کرنا ہے آپ کے پاس پاسپٹ ہونا ہے جو کہ جس کی سکس منت ویلیڈیٹی ہو انہوں نے تین منت کا لکھا ہوگا کہ تین منت بھی اگر ویلیڈ ہو تو بھی آہ چال جازے ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ کا چھے مہینے جس کی ویلیڈیٹی ہو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے بینک سٹیٹمنٹ ہون چاہیے جو کہ چھے مہینے پرانی ہونی چاہیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ وہ لیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹریول انچورنس یعنی میڈیکل انچورنس ہو کیونکہ آپ اگر یورپ میں جاتے ہیں تو وہ مہنگی ہوتی ہے وہ جو بیلہ روس کے لیے ٹریول انچورنس ہے وہ دس ہزار یورو کو کور کرتی ہو اور یہ انہوں نے بلکل کلیر کارٹ لکھا ہوئے اپنی ویب سائٹ پہ کہ جو ٹریول انچورنس ہے وہ دس ہزار یورو کو کور کرتی ہو دس ہزار ڈالر کو کور نہ کرتی ہو جب آپ خرید دیں گے وہ آن لائن پرچیز کریں گے ٹریول انچورنس اسی کو میڈیکل انچورنس بھی کہتے ہیں تو وہ آپ میڈیک شرکا لینا کہ وہ دس ہزار یورو کو کور کرتی ہو تو وہ آپ لے لیں آن لائن اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس آپ کی یعنی کہ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس پیس لیپ ہونی چاہیے جائر آپ کام کرتے ہیں تو باقی سیلری آپ کے اکاون میں آتی ہے وہ وہیں سے آہ کنفرم ہو جاتا ہے اور اگر آپ بیزنس کرتے ہیں تو بیزنس کے لیے آپ کے پاس انٹی این نمبر چیمبر آف کامرس کا کار اور آپ کے پاس سال کی جو ریٹرنی ہوتی ہے یہ کی ٹیکس پیڑ کی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تو ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں ایک چیز جو سب سے امپارٹنڈ ہے یہاں پہ وہ ہے انویٹیشن لیٹر اگر آپ بیلا روس کا ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کو انویٹیشن لیٹر چاہیے جو کہ بیلا روس سے آپ کو ملے گا یا تو آپ کے کوئی جاننے والا ہو بیلا روس میں تو وہ آپ کو دے سکتا ہے اور یہاں پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹریول ایجنسی یا کسی یعنی کے کمپنی سے آپ کانٹیکٹ کر کے لے سکتے ہیں لیکن اگر پھر بھی آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے والے سکرین پہ اس وقت چاہ رہا ہے یہ سارا بیسیکلی ویزو کے مطلق ہے کہ کون کونسا ویزا آپ کو چاہیے لیکن میں بات کہا رہا تھا کہ ٹریول اس کی انویٹیشن لیٹر کی تو انویٹیشن لیٹر اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں نے میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے میں نے آرڈی بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کا لنک جوہاں میں ڈسکر time میں دے دوںگا کہ آپ اگر بیلا روس جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے InVitation لیٹر کیسے لے سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکر time میں جا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے بنائی ہے اس کے مطلق کے آپ کیسے جانے کے بیلا روس کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ جو ہے InVitation لیٹر کیسے لے سکتے ہیں انو آر لائن آپ کو مل جائے گا اتنا مہنگا نہیں ہوتا بہت سستا مل جائے گا اگر آپ کسی ایجنٹ کے ہتھے چڑھیں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ چارجز آپ سے لے گا لیکن اگر آپ خود اس کو پرچیز کریں گے تو وہ بہت ایزی اور بہت آسان ہی سے مل جائے گا باقی یہ ہے کہ آپ نے جو ویزا اپلائی کرنا ہے جس کی میں انفارمیشن دے رہا ہوں وہ ہے سی کیٹیگری ویزا جس کو ٹورسٹ ویزا بھی بولتے ہیں ویزٹ ویزا شارٹ ویزا بھی اسی کو بولتے ہیں تو وہ ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہے کیونکہ جو بھی کیٹیگری ہوتا ہے وہ بیسیکلی ٹرانسٹ ویزا ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں سے جا کے فلائٹ چینج کرنی ہے وہ جو ڈی کیٹیگری ہے اس کا آپ کو پتا ہے وہ ڈی کیٹیگری بیسیکلی یعنی لانگ سٹے کے لیے ہوتا ہے ورک کے لیے ہوتا ہے ملٹی پال انٹری بیزنس کے لیے وہ لوگ ڈی کیٹیگری استعمال کرتے ہیں تو یہ سی کیٹیگری یعنی شارٹ ٹرم جو ٹورسٹ ویزا ہے اس کی یہ ساری انفارمیشن ہے تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ یعنی کہ آسانی اخصار پروائیڈ نہ کر سکے سب لوگ جب بھی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ جب انویٹیشن لیٹر کا سنتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا وہاں پر کوئی نہیں ہے تو ہم کیسے انویٹیشن لیٹر کا آرینج کریں گے تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنا دیا کہ اب آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی کیونکہ جو میرے ویڈیو بنائی ہوئی ہے انویٹیشن لیٹر کے اوپر وہ آپ چیک کر لیں گے آپ کو پتہ چال جائے گا کہ آپ انویٹیشن لیٹر جو ہے وہ کیسے آپ لے سکتے ہیں آپ کو وہی مشکل لگتا ہے تو وہ آپ سب سے ایزی کام ہو گیا ہے تو باقی اگر آپ کا کوئی مزید کوئی question ہو یا اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ comments میں لکھے مجھے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مزید detail میں سمجھا دوں تو باقی آپ اگر فرض کر آپ انڈیا سے کارے ہیں تو بھی آپ کو یہی document چاہیے تو پاکستان سے یہ آپ apply کریں گے تو direct آپ نے ambassie میں ہی apply کرنا ہے تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا stay tune پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں